آج کا ہمارا ٹوپک جو ہے وہ ایرترو بلاسٹوسیس فوٹیلیس ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو اووریو پری دے دوں پھر ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں اچھا اس میں ہوتا کچھ ایسے ہے کہ اگر ہم نے لاسٹ وڈیو میں پڑھا ہے آر ایچ انٹیجن کے بارے میں اگر کسی کے پاس آر ایچ انٹیجن موجود ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آر ایچ پوزیٹیو بلڈ اور جس کے پاس نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں آر ایچ نیگٹیو بلڈ ٹھیک ہے تو اب ہوتا یہ اگر آر ایچ پوزیٹیو من آر ایچ پوزیٹیو میل جو ہے وہ آر ایچ نیگٹیو فی میل سے شادی کر لے ٹھیک ہے تو آر ایچ پوزیٹیو ہونے کے لیے ہم نے لاسٹ وڈیو میں دیکھا کہ جو جین ڈی ہے وہ موجود ہونی چاہیے کیپٹل ڈی تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہر کریکٹر کے لیے کیونکہ دو علیل ہوتے ہیں تو ایسے بھی ہو سکتا ہے دونوں کیپٹل ڈی ہوں اس کے پاس یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے ایک کیپٹل ڈی ہو ایک ہی سمال ڈی ہو تب بھی یہ آر ایچ پوزیٹیو ہوگا اس کے پاس دو کنڈیشن ہیں دو مدر آر ایچ نیگٹیو ہے تو یہ ریسیسیف کنڈیشن ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں سمال ڈی ہوں تب بھی آر ایچ نیگٹیو ہوگی تو اگر ہم اس کے کروس بنائیں اگر ہم اس کو کروس کریں میں پہلے یہ دونوں капل T male کے دونوں капل T کو لے لیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ میں اس کوائر بناتا ہوں اس میں ایک طرف male کے رکھ لیتے ہیں دونوں капل T اور دونوں small d female کے رکھ لیے کیسے آئے گا اس میں ایک سب میں یہ ہی آئے گا capital D ایک small D ایک capital D ایک small D ایک capital D ایک small D تو سارے بچے کیا ہوں گے rh positive all ٹھیک ہے rh positive سارے بچے rh positive آگئے دوسری condition کیا ہے بھائی کہ male ہو capital d اور small d ٹھیک ہے اور female دوزار ہے دونوں small d ہے تو وہ والی condition میں بنا لیتے ہیں male capital d small d ہے female کیا ہے دونوں small d ہیں تو یہاں سے کیا آگا capital d small d پھر دونوں small d ٹھیک ہے پھر capital d small d اور دونوں small d تو کیا ہوگا 50% کیا ہوں گے rh positive ٹھیک ہے half کیا ہو رہے ہیں positive اور half کیا ہو رہے ہیں negative تو اگر ہم دونوں condition میں دیکھیں اس میں سارے بچے rh positive ہیں اس میں بھی half positive ہیں تو بہت high chance ہے کہ اگر rh positive male rh negative female کے ساتھ شادی کرے کہ آگے بچے ان کے کیا ہوں rh positive تو اگر بچے rh positive ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں کیا ہوگا اگر یہ آپ consider کریں ٹھیک ہے یہ ہے مہرے پاس ماں کے پیٹ میں یہ پلیسنٹا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اندر بچہ ہے ٹھیک ہے اور یہ باہر female کی باڈی ہے ٹھیک ہے تو ہم ہوگا کیا کہ جو پہلی pregnancy ہے اس female کی تو جو بچہ جو پیدا جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اس کے پاس ہم دیکھ چکے rh positive blood ہونے کے کتنے ہائی شانسیت ہیں تو اس کا rh positive blood تھوڑھ سے سیپ کر سکتا ہے mother کی باڈی میں جو کہ mother کیا ہے rh negative ہے mother rh negative تو mother کا blood جو ہے وہ کیا ہے rh negative ہے تو اگر کیا ہو کہ during pregnancy delivery کے دوران یا کوئی rupture placenta میں کوئی بھی condition سے کوئی بھی وجہ سے جو بچے کا rh positive blood تھا وہ تھوڑا سا سیپ کر جائے mother کی باڈی میں تھوڑا سا rh positive blood آ گیا اب ہوگا کیا جب rh positive وہ دیکھے گا یہ ایسا antigen آیا ہے ہم پہلے ویڈیو میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ antigen کیا کرتا ہے وہ antibody کو بیوڈی کراتے ہے وہ کہ بھائر antigen آیا ہے تو mother کی body میں rhh positive کے لیے antibody بن جائیں anti body ٹھیک ہے یہ پہلا بچہ تو پیدا ہوگا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ ہو گیا اس کا پیدا ہو رہا ہے اسی mother کا یہ second baby ہے اس پیدا اس بچہ ہے تو اب کیا ہوگا مدر کی body میں جو rhh positive کے لیے rhh positive کے لیے antibodies موجود ہیں اور بچے کا بھی ہم نے اوپر دیکھ چکے کہ رہی پیدا بلد تو کیا سکتا ہے پھر وہ ایکوئی condition کی بطال سے اگر rhh positive بلد ہے اور اس کے انٹی بوڈی بھی آگئی تو اس کے بلیڈ کو پورے دیسٹرائی کر دے گی اور بلیڈ کو دیسٹرائی ہونے کی ہم کہتے اس کو جاتا ہے anemia anemia ہو جائے گا anemia کا مطلب ہے کہ red blood distroi ہو جائے اور دوسرے condition کیا ہوتی کہ red blood distroi ہوتے یلو coloration of skin eyes and skin میں تو کیا ہو جاتا اس condition کو کہتے join ڈس ٹھیک ہے تو یہ ایک overview ہے اس ٹاپک کا بک میں دیکھ لیتے ہیں کچھ ایسی بات ہیں کچھ کچھ دادہ مشکل نہیں اس کی دوسرا اس ہی کنڈیشن کے دوسرا نام کیا fetal rh incompatibility میٹرینل ماں سے fetal بچے سے rh incompatibility مطلب rh جو antigen ہے اس کے incompatibility ہو گئے وہ rh negative woman rh positive man سے شادی کر لے تو rh positive ہونے کے بہت بہت باکس منا کے دکھائے ساری بات ہیں capital d d d ساری بات انہوں نے یہاں بتائیں بھی میں باکس پہلے بچے میں رہ antigen وہ سیپ ہو جاتی ہے mother کی blood میں جو rh positive بچہ تھا وہ اس کے بچے بلیڈ میں مدر کی بلیڈ نے کیا کہ antibodies بنا دیں تو کیا ہوا ایٹ تی ٹائم آف next rh positive fetus جو اگلا بچہ پیدا ہوگا یہ antibody کیا کریں گی بچے ہیم کا مطلب بلیڈ و لائسی کا مطلب توڑنا اب کیا ہوگا اس کے وجہ جو ریڈ بلیڈ سل ٹوٹتے ہیں کیا ہو جاتا انیمی ہو جاتا بلیڈ کی کمی ہو جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے immature erythroblast بنتے ہیں دیکھیں کوئی بھی سیل کا سائٹ ہوتا ہے جیسے erythrocyte ہوگا تو وہ mature سیل ہوتا ہے جب بلاسٹ ہوتا ہے مطلب وہ بن رہا ہے immature سیل تو بلاسٹ بہت زیادہ بنیں گے immature بنتے جائیں گے تو immature erythroblast بہت زیادہ بنیں گے اس لئے اس condition کا نام erythroblast مطلب erythroblast جو immature سیل میں بہت بن رہا ہے ٹوٹ مطلب اس کی پیدایش ہو جائے اور اگر پیگننسی چلتی بھی continue ہو جاتے تو liver and spleen جو بچے کیا enlarge ہو جائے لیکن liver and spleen ہی ایسی جگہ جہاں ریڈ بنتے ہیں ٹوٹ ٹھیک ہے تو جاتا رہا ہے بہت زیادہ کام کریں گے ریڈ بنائیں گے بہت بہت اور آئی اس کا جو پارٹ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے یلو ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں جوائن ڈیس یہ کلر جو یہ پیگمنٹ کا کلر ایسا اور سیویر ہیمولایٹک انیمیہ مطلب بلیڈ بلیڈ ٹوٹ نیمیہ بلیڈ کمی ہو سکتی اور جوائن ڈیس ہو سکتا ہے تو ساری کنڈیشن جو ایرتو بلاسٹ اسے وٹیلیس ہو سکتی ہے اب اس سے بچا کیسے جائیں اگر پہلے پتا چل جائے جو مدر ہے وہ آر ایج نیگیٹیو ہے اور فادر آر ایج پوزیٹیو ہے تو اس سے بچا جا سکتا ہے کیسے بچا سکتا ہے ہم مدر میں آر ایج انٹی سیر مطلب آر ایج انٹی بوڈی ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں یہ میں نے بنایا دوبارے پریسنٹا یہ اندر بچا ہے اور یہ مدر کا بلیڈ ہے سارا کیا تھا نیگیٹیو ہم نے پہلے ہی آر ایج انٹی بوڈی ڈال دی اس کے اندر آر ایج انٹی بوڈی جب آر ایج انٹی بوڈی پہلے ہی پہلے ہی تو ایسے بچا جا سکتا یہ ہی مینشن ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایج انٹی سیرم ایج انٹی بوڈی ڈال دیتے ہیں مدر میں ارلی پرگننسی میں تو کیا ہوتا ہے ایج انٹی بوڈی جو ہیں ایج انٹی بوڈی کیا کیا کرتی ہیں انٹی سیرم ڈسٹرائی آر بی سی اور فیٹس جو فیٹس سے آر بی سی آتے ہیں پہلی پرگننسی انہیں کو ڈسٹرائی کر دیتی ہیں اس سے پہلے کہ اپنی انٹی بوڈی منایا ہے جس سے پورا مسئلہ کنٹینی ہو رہا تھا اس سے پہلے یہ وہ بلیڈ کو ہی مار کے ختم کر دیتی ہے مسئلہ ختم ہو گیا کب دینا ہوتا ہے ہم نے اس کو دینا ہے اگر مسئلہ ہو گیا بچے کا یہ مسئلہ ہو گیا بچے اس رفیکٹ سے ساتھ بان ہو گیا تو اب بلیڈ میں کیا ہوگا ہائی لیول اف بلیروبین ہوتا ہے اور بی بی کا جو بلیڈ ہے وہ ایکچولی کیا تھا پوزیٹیف تھا ریٹ پوزیٹیف مگر پورے بی بی کے بلیڈ کو اب ہم نے ریپلیس کرنا ہے ریٹ نیگٹیف بلیڈ سے تاکہ جو ریٹ نیگٹیف بلیڈ سے اپنا کام ختم کریں اور ریٹ نیگٹیف بلیڈ ہم اس میں ریپلیس کر دیں پھر بلیڈ کی زیادہ ریٹ بلیڈ سیل کی عمری ایک سو بیس دن ہے ایک سو بیس دن بعد ختم ہوگے وہ نارمل سارا انٹی بوڈیز میتنی دیں میں ڈیزولو ہوگے ختم ہو جاتی ہیں تو وہ نارمل سارا میکنیزم چلنا شروع ہو جاتا ہے مگر امیجیٹ لیم کیا کرتے ہیں ریٹ نیگٹیف بلیڈ ڈالتے ہیں اس بچے میں تاکہ وہ مسئلہ جو ہے اس ٹائم کے لیے ختم ہو جائے